بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کنابد ہوا ایا کرسائن شادی کی شروع کی سالوں میں تو آپ بناتے ہیں ریڈ ڈے روز ڈے والنٹائن ڈے لیکن کچھ عرصے بعد جب شادی کو سال ہو جائے گئیں تو پھر آپ کا بس اتنی گھر کی روٹین میں مصروف ہوتے ہیں کہ بس کھانا جائیں روٹین پانے جائیں کپڑے دیں یہ روٹین ہو جاتی ہے اور اگر بچے آپ کے ساتھ ساتھ ہو جائیں تو پھر بچے سکول جانے سٹارٹ ہوئے تو پھر آپ نے منانے ہیں ان کا یلو ڈے ریڈ � جال کا بھی تھا اورنج ہے اور میں اس کی تیاری کرنے میں لگی بھی تھی اس کا کپڑے اورنج میں نے نکالے اور اس کو میں نے گھر جلدی سے اس کو رات کو میں رکھ کے ریڈ کر دوں اور اس کے میں نے ٹوائس نکالے اس کی ضد تھی کہ مجھے اورنج بھی چاہیے میں نے اپنے ساتھ لے کر جانا ہے تو وہاں کو میں کہہ رہی تھی کہ ویلنٹین ڈے ہی آنے والا ہے تو آگے سے کہنے لگے کہ نائی ویلنٹین ڈے نہیں مناتے گھنوں ہوتا ہے میں نے بھی زیادہ کوئی زندی کی اب اتنے تو میں چی اور ہوسکی ہے کہ اس کے بارے میں بولا نہیں لیکن ایک طرح سے بھی میرا ایک پائنٹ اپیو ہے کہ ہم لوگ اتنی اپنی لائف میں مسروف ہوتے ہیں کہ ہم یہ ان جزوں میں مطلب پڑھتے ہی نہیں اور یہ تھوڑی سے موقع آتا ہے نا فادر دیز مادر دے تو ہم لوگ سپیشل محبت کا اپنا تھوڑا اظہار کر دیتے ہیں تو میں وہ جب آپ نے کہا کہ نہیں گناہ ہوتا ہے نہیں ہونا تو میں نے کہا لو جی ایک گفت لینے کا ایک موقع تھا نا آخری وہ بھی لگتا ہے وہ ہاتھ سے چلا گیا ہے برحال میں ا اس بات پر وہاپ سے تھوڑی سی غصہ بتا بلکہ غصہ بھی کیا بلکہ تھوڑی سی بڑی الجن سے تھی کہ جب سے وہاپ کی ٹائمنگ تھوڑی سی چینج ہو یا آفس کی ان کی روٹین بلکہ میری زیادہ روٹین ٹپ ہو گیا ہے کیونکہ اگر وہ کبھی لیٹ ہو جائے رات کو تو وہ ایک دو بجے جو ان کا آنا ہوتا ہے اور میں صبح صبح ایشال کو تیار کرنا ہوتا ہے صبح پانچ بجے میری ہوتا دیا تو نین بجہ ہے وہ پوری نہیں ہوتی ایشال کو میں نے جو 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 گرہ پنایا اس کے ٹ کو پورٹو شیٹ کیا اب تو ماشاءاللہ اس کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ یہ اس کو پتہ ہے کہ ماما میری پکچرز لی رہی ہیں ویڈیو بنا رہی ہیں تو میں نے کیسا پوز بنانا ہے مادہ پہلے اس کے ساتھ اس کو سمجھانا پڑتا تھا بہت زیادہ اب اس کو سمجھانا نہیں پڑتا بہت زیادہ یہ ایکسائٹیڈ تھی اپنے اورجنے پر فرائیڈے کو سب سے زیادہ خوش سے جاتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے فرائیڈے کو ہمارا فنکشن دے ہے کوئی نے کوئی ری ہمارا فنکشن دے کیونکہ اس کو سمجھانا پڑتے ہیں تو میں اس ان چیزوں میں گھر میں ہی مسروپ تھی جو میرے پیلنٹائن ڈیج ہے وہ میرا بیلن ڈے بنا ہوا تھا وہ روڈیاں ڈالے جا رہی تھی اور بنائی چا رہی تھی بس تو پھر میں ان ہی مسروپ تھی اور میں اتنی تک چکی تھی کہ بچوں کو میں نے نو مجھے سے لا دیا تو مجھے تو ہوا کہ میں نے بھی سوچانا چاہیے اگر تھوڑا لیڈ بھی ہو جائیں گے تو چلے ایک دو گھنٹے مجھے نین ازیلی مل جائے گی اور جب وہاں بھائی نا تو مجھے یہ چیزوں پکڑایا تو میں نے کہا یہ کیا ہے اور پھر میں جب کمرین میں آئی تو لائٹس ہو کر رہا آف تھی میں نے کیمری کی لائٹ آن کی تو میں نے کہا یہ بھی گفٹس ہیں کیا گھوڑ سے دیکھو اپنی آنکھیں کھولیں یہ بکیز ہے چھوٹے سے اور گفٹس ہیں وہ تمہارا اس والے بیعت میں ہیں میں نے کہا اچھا مجھے سوڑی نظر نہیں آرہا اور تھوڑی چھوڑی میں حیران اور بھی پریشان بھی کہ یہ کیا وہ خود تو کہہ رہ ہے کہ نہیں ہوگا اور مجھے انکسپیکٹیڈ تھا میرے لیے مگر بہت اچھا تھا سرپرائز ایک میرے لیے تھا اور بہت اچھا سرپرائز تھا اس بارے میں ایک میرا ایک پوائنٹ بھی ہوئے کہ موسٹی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ اپنی لائف میں اتنے ساتھ بیزی ہوتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں چھوٹے چھوٹے چیزوں کو نوٹ نہیں کرتے لیکن آپ کی اب یہی آپ گفٹ دینا کسی کے بردے سلپریٹ کر دینا کسی کو ویش کر دینا اور اچانک سے آپ کو سرپرائز دینا یہ آپ کی جنگی میں بہت زیادہ ویلیو کرتا ہے آپ کی چہرے پی ایک دب سمائل آ جاتی ہے ایک جیسے کہتے ہیں کہ آپ بہار نکلتے ہیں فریش ہو جاتے ہیں آپ اپنا لاکہ چینج کریں آپنا موڈ چین موسٹی کا ایک دم سے ویش کر دینا ایک دم سے گفٹ دے دینا کوئی بھی ایونٹ ہو کوئی بھی موقع ہو تو وہ ایک بندے کے لیے اندر نا بہت اچھی فیلنگز آ جاتی ہیں تو مجھے تو حالکہ میں اتنے زیادہ ایکسائٹی نہیں ٹھیکی ویلنٹائی دے ہیں اور میں نے منانا ہے میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے بس اے ہزبن کی طرف سے ایک تھی کہ چلو کبھی کبھی تو ہم لیک دوسرے کو گفٹ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں تو چلو ایک موقع ہے تو اس میں بھی ہم کچھ نہ کچھ دے دیں گے تو اچھا لگے گا کیونکہ میں تو ان کی بردے بغیرہ جو ہے نو بہت زیادہ پلان کر کے سیلیبریٹ کرتی ہوں سپرائز نہیں کی کوشش کرتی ہوں کہ اچھا لگے گا موقع نہیں خوشی کا ہاتھ سے کوئی بھی جانے دیں گا تو وہاں بیمار بھی تھے اور ان کی ٹپ روٹین بھی تھی تو پھر میں نے ان کو زیادہ انسسٹ بھی نہیں کیا مگر انہوں نے ایک دم سے جب یہ مجھے پرائز دیا نا تو وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگا میں بہت زیادہ خوش ہو گیا جو مجھے ت تھی اندہ زیادہ نیند آئی بھی تھی نا میری بھگ سے نیند اڑ گی اور اس کے بعد میں نے اس کی ویڈیو شریف بنائی ساری اور اس کو کیپچر کیا اچھی سی ٹک ٹاک بنائی اس کی اور ایک دھم سے میں تر و تازہ ہوگی تو حاضر مجھے کمرے میں اور روم میں آئی تو میں کہنے لگے کہ اب نیند نہیں آرہی تو میں من کا نیند میری نیند اڑ گیا ہے ویسے ایک بات ہوئی اس خوشی کی وجہ سے بھی اور لیکن ایک دم ایک دم سوتے سوتے آپ اٹھ جانو اس کے بعد دوبارہ ہی نانا بھی بڑی مشکل ہوتی ہے اور پھر صبح اٹھی مجھے ہوا کہ ہزمن کو تھا کہ بھئی اشارل وغیرہ بھی ہوتی تو بچے خوش ہوتے فلاورز وغیرہ دیکھ کے تو صبح جو وہ ہوئی ہے نا ان کی تو اشارل کو سب سے پہلے میں نے دکھایا کہ یہ دیکھو بابا آپ کے لئے کیا لے کے آئے ہیں فلاورز ہیں بکیز ہیں یہ آپ کے لئے بیلونز بھی لے کے آئے ہیں تو وہ اور چوکلیٹ بھی چوکلیٹ وغیرہ دیکھ کے تو وہ اتنی ویٹ تو اس کا اوریج رہے تھا وہ پہلے ہی اتنی خوش تھی کہ فرائنڈے کو میں نے مس نہیں کرنا اور پاسے بابا نے اتنا گرف دے دیا تو ممہ یہ کپس نکالو اور میں نے اسی میں اپنا دودو پینا ہے اور میری پکچرز لو نا جندی سے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو میں نے اس کی پکچر لی اور اس کو بزار سے باتا ہے آج کی دور کے بچے نا ان کا ہر چیز میں اپنی پکچر چاہیے پوس بنانا ہے اور پھر ممہ کو بھی دیکھتے رہتے ہیں تو پھر ان کو بہتا شوک ہوتا ہے کہ پکچر ہوتوانی ہم نے اس نے پھر میرا ارادہ یہ تھا کہ یہ بکیز جو ہے نا وہ میں روم میں لگاؤں گی مگر انشاءال کی تھی یہ بابا میری لے کیا لے آئے ہیں تو میں نے اس کو اپنی سائیکل کی باسکت میں لگانا ہے ہماری سائیکل جو ہے وہ بہت پیاری اور خوبصورت لگیں گی تو انہوں نے یہاں پہ لگا رہے ہیں سائیکل جلا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری چھوڑا سا بھلوگ پسند آیا ہوگا اگر میرے ایک ویڈیو کو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکر بھیجئے گا ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور جو ہے وہ آپ نے آپ کو میرا کیسا لگا اور آپ نے اپنا ویلنٹائن ڈیک ایسا اچھا دن جو ہے وہ کیسے گزارا گھر کے کاموش آمے میں گزار دیا ہزبن نے کوئی سپرائز ہو کرنا دیا کہ نہیں دیا مجھے اپنے کمنٹس میں جہنا ویڈیو میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اپنا بہت سے دخیر رکھے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ